جی ناظرین امریکہ پاکستان اور احران کو ایک ساتھ رگڑنے کے لیے وہ جا رہا ہے امریکہ کی جانب سے پاکستان کو تیسری اور فائنل دھمکی بھی جی ہے وہ دے دی گئی ہے پاکستان کے لیے اب جی ہے وہ فیصلہ کن وقت جو ہے وہ آپ پہنچے ہیں ان تمام جی ہے وہ اب تک کی تازہ ترین خبروں کے اوپر جی ہے وہ نظر ڈالیں گے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سٹوری میں آگے چلنے سے پہلے جن دوستوں نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش کریں گے کہ ہمارے چینل کو جو ہے وہ سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کریں گے شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن کے اندر جا کے اپنی آراء کا اظہار بھی جو ہے وہ ضرور کریں گے ناظرین اکرام امریکہ کے جو ہے وہ پاکستان اور ایران کو ایک ساتھ جو ہے وہ رگڑنے جا رہا ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ تیسری بڑی دور تیسری اور فائنل دھمکی بھی جو ہے وہ اب دے دی گئی ہے ایدھر بات وہی آ جاتی ہے کہ ایران کے دورہ ایران کے صدر کے دورے کے بعد سے جو ہے وہ صورتحال بدلتی جا رہی ہے ابھی ایران کے صدر میں دورہ کمپلیٹ کر کے پاکستان سے روانہ ہوئے ہیں کہ امریکہ کے جانب سے جناب تھریٹس کا سلسلہ بھی جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے امریکہ کو یہ وزٹ حضم ہوئی نہیں رہا تھا میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ ایران کے صدر پاکستان کے دورے کے اوپر ہے تو امریکہ کو یہ بات حضر نہیں ہونی امریکہ نے کہا ہے کہ جناب اس سے پہلے ہم نے جو پاکستان کے اوپر جو بیلیسٹک میزائلز کے اوپر جو پابندی ہیں آئیت کی ہیں وہ بالکل ٹھیک کی ہیں کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں وہ بیلیسٹک میزائل والے چیزیں یہ غلط ہاتھوں میں ہونے جو ہے وہ جاری تھی امریکہ امریکی امریکہ نے یہ واضح کیا ہے جنابے والا کہ پاکستان جتنے مرضی ایم او یو کے اوپر سائن کر لے کوئی ریایت نہیں ملے گی پاکستان کو ہم جو ہے وہ مزید پابندی میں جو ہے وہ اس کے اوپر لگائیں گے یہ یہ تکلیف ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے جیسے ہی ایرانی صدر نے دورہ کمپلیٹ کیا یہاں سے دورہ کمپلیٹ کر کے وہ بھی روانہ ہوئے تھے کہ ساتھ ہی جو ہے وہ امریکی سٹیٹ ڈبارٹمنٹ کے جو آفیسر ہیں انہوں نے آکے جا وہ ایک پریس کانفرنس کیا اور اس کے اندر جا وہ بڑا بازیہ بتا دیا ہے پاکستان کو یہ ایک ہفتے میں ناظرین اکرام تیسری بڑی دھمکی ہے جو امریکہ کے جانب سے جا وہ دی جا رہی ہے میڈل اس کی صورتحال تو ویسے ہی آپ لوگوں کے سامنے ہیں ایران اسرائیل جا وہ آمنے سامنے ہیں کسی بھی ٹائم جو ہے وہ دونوں ملکوں کے اندر نیوکلئر جنگ بھی جو ہے وہ چھٹ سکتی ہے اسی دوران جو ہے یہ ایرانی صدر نے یہاں جب انٹری دی ہے تو اس کے بعد سے جو ہے وہ امریکہ کی تکلیف میں جو ہے وہ بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے اب آپ سوچنے والی بات یہ دیکھیں کہ جب وہ آئیں ہیں یہاں پہ آگے مختلف جو ہے وہ شو ایم او یوس کے اوپر بھی سائن ہوئے یہاں پہ پاکستان ایران کے جو ہے وہ یہ میں آپ صدر کا جو دورہ ہے ناظرین اکرام وہ تو پہلے سے ہی شیڈیول تھا یہ بات کلیر ہے اسرائیل ایران جو ٹینشن بنی بھی ہے اس سے پہلے کا ہی ایرانی صدر کا یہ دورہ جو ہے یہ کلپم تھا شیڈیول تھا انہوں نے آنا تھا اب اگر پاکستان اس دورے میں کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کرتا تو پاکستان اور ایران کے تعلقات خراب ہو جاتے بڑے سمپل تھی ایرانی پریزیڈنٹ اگر یہاں پہ آ رہے ہیں تو اور دورہ بھی ان کا پہلے سے شیڈیول ہے اسرائیل کے ساتھ ایران کی ٹینشن اب سٹارٹ ہوئی ہے لیکن یہ دورہ پہلے سے شیڈیول تھا کنفرم تھا تو پاکستان اس کو کیسے روکتا امریکہ کو یہ تکلیف ہے کہ پاکستان کو اس کو روکنا چاہیے تھا کہ پاکستان اس کو روکتا تو پاکستان اور ایران کے تعلقات جی ہے وہ خراب ہوتے اس لیے پاکستان نے اس دورے کیو جی بہت زیادہ ویلکم کیا ہے بڑا وارم ویلکم جی ہے وہ کیا گیا یہاں پہ ایران کے صدر کے حوالے سے امریکہ اور ناظرین کو بہت امریکہ اور اسرائیل کو ناظرین بہت زیادہ غصہ ہے شدید غصہ ہے اس دورے کے حوالے سے جی ہے وہ جو ایرانی صدر نے یہاں پہ جی ہے وہ وزٹ کیا اس دورے کے بعد سے میں آپ کو بتا ہوں ناظرین بڑی انٹرسٹنگ کی دیا کہ ایرانی صدر جب سری لنکا گئی ہیں تو وہاں پہ جی ہے وہ جناب بڑے بڑے خیر مقدمی بینر جی ہیں وہ لگیں گے ایرانی پریزیڈنٹ کے حوالے سے ان ان بینرز کے اوپر یہ لکھا گیا ہے ناظرین اکرام کے میڈل اسٹ کا شیر آ گیا آپ سوچیں کتنا زیادہ ایران کو جی ہے وہ عزت بھی جا رہی ہے جدر جدر ایران کے صدر جا رہی ہے اس وجہ سے کہ وہ اسرائیل کے سامنے کھڑا ہو گیا اس نے اسرائیل کا جی ہے وہ ڈٹ کے مقابلہ آ کرنے جا رہا ہے وہ اس لیے جو ہے وہ اس کو اتنی زیادہ جو ہے وہ رسپیکٹ مر رہی ہے ابھی ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ باتیں ایسی آ رہی ہیں چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جناب اگر کوئی بھی پاکستان جو ہے وہ کسی بھی ایک ایم ایو کے اوپر جو اس نے سگنیچر کیے ہیں یا سائن کیے ہیں کسی بھی معاہدے کو مکمل نہیں کرتا تو اس میں اٹھارہ عرب جو ہے وہ جرمانہ ہوتا ہے پاکستان کو ابھی اگلے ہفتے میں جو ہے وہ آئی ایم ایف سے ایک ارب ڈالر ناظرین اکرام مر رہا ہے اب اس ایک ارب ڈالر کے ملنے کی ہمیں خوشی اتنی سیلیبریشن ہو رہی ہیں لیسے پتہ نہیں کیا اور ہے آپ سوچیں جب اٹھارہ عرب ڈالر کا ہمیں فائن ہوگا تو وہ کیسے ہم جو ہے وہ ادا کریں گے ہماری مشت کا تو اس سے پہلے ویسے ہی جو ہے وہ بہت برا حال ہے یہ ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ امریکہ اصل میں کمزور کو رگڑتا ہے ناظرین امریکہ کبھی بھی تکڑا جو اس کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے امریکہ اور اس ویل کے یہ ان سے بھاگتے ہیں ان سے درتے ہیں اب ایران سے جو ہے وہ یہ چل رہے ہیں بھاگ رہے ہیں پاکستان جیزا ملک جو ہے وہ ان کی باتیں مانتا ہے اس کو جو ہے وہ مزید آکھیں جو ہے وہ دکھاتے ہیں ایرانی صدر کے دورے کے دوران ہم نے کسی جگہ پہ بھی ناظرین ایران پاکستان ایران گیس پائپ لائن منصوبے کے اوپر جا وہ کوئی بات نہیں سنی اب دیکھیں ایران کے صدر پاکستان میں آئے تھے اب ہمارا پاکستان کا لیول چیک کر رہے ہیں کہ امریکہ سے ہم لوگ ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں کہ ہمارے پر مزید جی ہے وہ پابندی لگا دے گا ہمارا ہمیں جی ہے وہ پتھر کے دور میں لے جائے گا امریکہ وہ ظاہر ہے ہم لوگ کمزور ہیں ڈرتے ہیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہمیں جو وہ فیس کرنے کو ملتی ہیں اب ایرانی پریزیڈنٹ نے یہاں پہ پریزیڈنٹ جو ہے وہ آسف علی زرداری سے ملاقات کی اس کا بھی ہینڈ آؤٹ جاری کیا گیا یہاں پہ پریس ریلیز باقاعدہ جاری ہوئی وزیراعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب سے ایرانی صدر نے جو ہے وہ ملاقات کی اس کے بعد پریس کانفرنس کی اس کے بعد جو ہے وہ آرمی چیف جرنل آسم مونیر صاحب سے ان کی ملاقات ہوئی اس کا بھی جو ہے وہ ناظرین اکرام ہینڈ آؤٹ جاری ہوئا پریس ریلیزیں جاری ہوئی پریس کانفرنس ہوئی باقاعدہ طور کے اوپر لیکن کسی بھی جگہ کے اوپر جو ہے وہ بات سوچنے والی یہ ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کا ذکر نہیں کیا گیا پاکستان کی جانب سے جو ہے وہ یہ آن ریکارڈ کا حصہ ہے جو ریکارڈ بھی نہیں ہے آف دی ریکارڈ کیا کیا باتیں ہوئی ہیں وہ تو ہمیں نہیں پتا لیکن کچھ کچھ آئیڈیا ہے کہ اس سچویشن میں کیا باتیں ہوئی ہوں گی اس کا تو انداز ہے لیکن آن ریکارڈ کچھ بھی نہیں لیا گیا کیونکہ پاکستان کو خوف تھا امریکہ کا کہ امریکہ کی وجہ ہمارے سے کہیں ناراض نہ ہو جائے ہمارے پر مزید پابند یہ نہ لگا دے تو ایسی چیزیں جو ہے وہ ایران گیس ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ کی اگر بات کریں تو یہ دو ہزار تیرہ میں جنابیس پروجیکٹ کا جو ہے وہ افتتاح کیا گیا تھا دو ہزار تیرہ میں اس کے بعد سے جو ہے وہ ایران نے اپنے ان سے کی جتنی کسٹرکشن تھی وہ ساری کی ساری مکمل کر لی تھی لیکن ہم جو ہے وہ اسی خوف کی وجہ سے پیچھے رہے کہ ہم کچھ کریں گے تو امریکہ کو پین ہوگی امریکہ ہم پر مزید پابندییں لگا دے گا اور وہ باز آتا نہیں ہے جو امریکہ سے اور اسرائیل سے چل جاتا ہے یا ڈر جاتا ہے اس پہ یہ مزید جو ہے وہ پابندییں لگاتے ہیں پابندییں تو انہوں نے امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ بھی لگائی لیکن ایران کا کیا ہوا ناظرین کے ایران جی ہے وہ اس سے مزید آگے نکلتا ہے پابندیوں سے دیکھیں ان کی معیشت مضبوط ان کے اندر مطلب ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جیسی ہم یہاں پہ لے کے چرنے پاکستان میں چیزیں لے کے چل رہے ہیں کہ ہمارے پر پابندییں لگ جائیں گی ہم آئی ایم ایف ہمارے ساتھ یہ ایسے کرے گا ایسے کرے گا معاملات خراب ہوں گے ہم لوگ کتنا ڈرتے جا رہے ہیں وہ ہمیں مزید جو ہے وہ اتنا ہی ہمیں یہاں سے جا وہ ڈراتے جا رہے ہیں اصل کہانی ناظرین یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک دن پہلے ایران کے ساتھ پاکستان نے کیا وہ آٹھ ایم او یوز کے اوپر جو ہے وہ سائن کیے تھے میں نے پچھلے ویلوگ کے اندر آپ کو بتایا تھا آٹھ ایم او یوز ڈیفرنٹ ایم او یوز تھے جس کے اوپر جو ہے وہ پاکستان اور ایران نے سائن کیے ہیں تو امریکہ کہہ رہا ہے جناب علی آپ نے آٹھ ایم او یوز پہ سائن تو بے شک کر لیے لیکن ایک بھی ہم نے پورا نہیں کرنے دینا آپ کو آپ کس سے ایران پاکستان گیس پائپ لائن پروجیکٹ نہیں کمپلیٹ ہوا تو آپ نے یہ اور آٹھ کر لی ہے ان آٹھ میں سے امریکہ نے یہ کلیر کہہ دیا کہ بھائی ایک بھی آپ نے یہ پروجیکٹ جیا یہ ہم آپ کو کمپلیٹ نہیں کرنے دیں گے ہم آپ کو اتنی زیادہ پابندی ہیں آپ کے اوپر لگا دیں گے کہ آپ کو ہم پتھر کے دور کے اندر لے جائیں گے اٹھا کے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ یہ سب کچھ بڑی آسانی سے کر لیں گے اب وہ یہ پاکستان ناظرین اکرام ہماری وہی سٹیٹیجیا پاکستان کی درگے آئے ہمیں پیسے نہیں ملیں گے آئی ایم ایف سے تو ہمارا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا رشیہ کے اوپر ہی پابندییں لگائی امریکہ کی جانب سے تو رشیہ دیکھیں کہاں چلا گیا یہ پاکستان کو سٹینڈ لینا پڑے گا اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کو بھی جا وہ سٹینڈ لینا چاہیے کہ پاکستان بھی اپنی جا وہ خود مختاری اور سلامتی کے حوالے سے بڑے بڑے فیصلے کرے تکڑے فیصلے کرے امریکہ اور اسرائیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جائے وہ دیکھیں ایک بھی معاہدہ مکمل نہیں کرنے دینا امریکہ کی جانب سے یہ کہہ دیا گیا کہ آپ نے جتنے مرضی آٹ کے آٹھ ایم او یوز پہ سائن کر لیئے جو مرضی آپ کریں ہم نے آپ کو کوئی معاہدہ بھی جائے وہ کمپلیٹ نہیں کرنے دینا اب تک کی تازہ ترین خبریں آپ کے ساتھ شیئر کی ناظرین اکرام نیکس ملوک کے اندر جا وہ ایک نئی تازہ خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے جاتے جاتے ایک بار پھر جا وہ ریکویسٹ کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے ہمارے چینل کو جا وہ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو جا وہ آپ تک اب پہنچ چکے ہماری ویڈیو کو جا وہ لائک کرے شیئر کرے اور کومنٹ سیکشن کے اندر آکے ضرور اپنی آراء کا جا وہ اظہار کیا کریں